پرگیٹ کی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں آج سے پی اے ایس ایل شروع ہو رہا ہے یو اے ای میں اور آج مخابلہ ہے ایک ہی مخابلہ ہے جو کی ساڑھے نو بجے شروع ہوگا سب سے بڑا مخابلہ ہونے والا ہے یہ لاہور کلندر ورسز اسلام آباد یونائٹڈ کا آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ سونی لف پہ براڈکاسٹ ہوگا تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ساڑھے نو بجے جا کر یہ میچ دیکھ سکتے ہیں بڑی بات اس میچ میں یہ ہے کہ فینس لاؤٹ رہیں گے تو ہمیں بہت دنوں بعد ایک ایسا ٹی ٹوینٹی نظر آئے گا جہاں پہ فینس ہمیں نظر آئیں گے اور بہت ضروری ہے کرکٹ کے کھیل کے لیے جیسے میں نے بتایا یہ شیکز زہر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پچھ نارمل ہے زیادہ کچھ مدد نہیں ملے گی لیکن ہاں ایسا بولا جا رہا ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ جو بیٹنگ ہوگی جو چیز ہوگی اس میں ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے جو بھی ٹواز جیتے وہ بول سکتا ہے کہ میں بالنگ کروں گا کیونکہ سیکنڈ ایننگ جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا اور اس میں جہاں آرام سے چیز ہو سکتا ہے جو ایوریج سکور ہے وہ ایک سو ساٹھ ہیں ہاں پر سب سے زیادہ سکور یہاں بنایا تھا چننے سوپا کینگز نے وہ بھی دو سو چار کا اور چیز کے لئے اچھا بنا بتایا جاتا ہے یہ سٹیڈیم اور میں آپ کو دو تین جانکاری اور دے دیتا ہوں لاہور کلندر کی طرف سے فقر زمان ہے جس پر نظر ہونی چاہیے محمد حافظ ہے بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں شاہنشاہ فریدی ہے بہت زورزس لیفٹ آمر ہے اور کیا غزب کی گیند بازی کرتے ہیں اور راشد خان ہے پھرکی میں وہ اکثر بہت سے لوگوں کو فسا چکے ہیں تو یہ ایک چار کھلاڑی ہے جو لاہور کلندر کی طرف سے جن پر نظر ہونی چاہیے اور اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کالن منڈرو اسمان خواجہ اسمان خواجہ اس بار ڈیبیو کر رہے ہیں پی ایس ایل میں آپ جانتے ہیں آسٹریلیا کے بہت اچھے بلے باز ہیں اور بی بی ایل نے بہت کمال کیا ہوا ہے انہوں نے حسن علی ہے فاس بولر تو کل ملا کر کہ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے اور کرکٹ پریمیو کے جیسے میں نے بولا تھا ایک بہت اچھی خوشکبری کیونکہ جس طرح سے آئی پیل بند ہوا تھا تو اب ایک کہتے ہیں رے آف ہوب نظر آ رہی ہے اور کرکٹ پریمیو کے لیے ضروری ہوتا ہے اس طرف اس سب میچوں کا ہونا تو میرے خواہد سے سب دیکھیں گے اس کو اور گیم کی جیت ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی ٹیم جیتے تو ہم امید کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں اس کو اور تھوڑا سا ہمیں جو ہے لفت اٹھانے کا موقع ملے اور امید یہ کرتے ہیں کہ یہ کھلاڑی جو ہے میں آج انٹرٹین کریں تو یہ تھی کرکٹ کی اپ ڈیٹ